ہیلو نمسکر 25 جانواری کے دیلی فائننشل نیوز انالیسز میں میں پرشاند ماوانی آپ سبی کا بہت بہت ہاردی کروپ سے سواگت کرتا ہوں آج کا ہمارا جو سپیشل ٹوپک ہے یہ ائرلائنز کے اوپر ہے آگے بڑھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بریف لے لیتے ہیں دیکھیں ائرلائنز جو ہیں یہ کنیکٹیویٹی کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ سورس ہے آج کا زمانہ جو ہیں یہ فاسٹ ہیں اور آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر ٹرائول کرنے کے لیے سب سے فاسٹ فیلحال جو ہمارے پاس ٹیکنولوجی ہیں وہ ہیں ائرلائنز آج کی جو ہماری ڈسکشن ہے یہ ہم اس چیز کے اوپر بات کرنے والے ہیں کہ کیسے جیٹ ائر ویس کو گورنمنٹ کی سبسیڈیز نے مار دیا گورنمنٹ کی جو سبسیڈیز ہیں وہ جیٹ ائر ویس کے لیے ڈیفنیٹلی نہیں ہیں یہ تو ائر انڈیا کے لیے ہیں فیلحال ہمارے دیش کی جو ائر مارکٹ ہیں اس کو ڈومینیٹ کر رہا ہے انڈیگو انڈیگو کا جو پورا موڈل ہے وہ ہے لو کوسٹ موڈل آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر انڈیگو کے پلین میں ٹرائول کر سکتے ہیں بہت ساری جو فیسلیٹیز جو آپ کو ائر انڈیا میں ملتی ہیں جیٹ ائر ویس میں ملتی ہیں وہ ایک لو بجٹ یا پھر ایک لو کوسٹ موڈل میں نہیں ملتی ہے اگر آپ کو پانی پینا ہے یا پھر کھانا پینا ہے کچھ بھی then you have to pay for it دوسری بھی بہت ساری سرویسز جو ہیں اس میں cut down دیکھنے کو ملتا ہے وہ بات ایک الگ ہے وہ ایک management operations management کا ایک پارٹ ہو جائے گا کہ کیسے لو کوسٹ موڈل کو ڈیزائن کیا جاتا ہے پھر دوسرے جو موڈلز ہیں جیسے کہ ائر انڈیا یا پھر جیٹ ائر ویس کا جو موڈل ہیں وہ لو کوسٹ نہیں ہے ایک پیور economy class نہیں ہے اس میں کچھ آپ کو فیسلیٹیز بھی ملتی ہے تو افکورس یہ ساری فیسلیٹیز کے لیے آپ کو پیسے بھی پیک کرنے پڑتے ہیں اور آج جس پرکار سے ایک ہمارا جو middle class ہے اس کا ایک expansion ہوا ہے تو ائر ٹراولنگ اب ایک بہت ہی common چیز ہو گئی آج سے کچھ دس سال پہلے ائر ٹراول کرنا ایک بہت بڑی بات مانی جاتی تھی لیکن آج ایک بہت ہی common چیز ہو گئی ہے ٹکٹ کے rates جو ہیں یہ بھی کافی reasonable ہو گئے ہیں reasonable in the sense کہ اب وہ چار ہزار پانچ ہزار روپے کی ٹکٹ جو ہیں وہ ایک بڑی قیمت جنرلی سپیکنگ نہیں لگتی ہے now the thing is کہ jet airways جو ہیں وہ ایک بہت ہی خراب phase میں سے گزر رہا ہے اور اس کے پیچھے one of the main reason is air india اور air india survive اسی لیے کر پایا ہے because اس کے پیچھے government کا ایک ہاتھ ہے government نے ایک لمبے time سے air india کو پیسے provide کیے ہیں capital inject کیا ہے air india میں اور دخت بات یہ بھی ہے کہ competition commission of india جو ہیں اس نے کسی بھی پرکار کے steps جو ہیں air india کے خلاف نہیں لیے ہیں overall اگر ہم airline market کی بات کریں تو ایک بہت بڑا problem جو ہماری airline market face کر رہی ہے چاہیے air india ہو jet airways ہو indigo ہو یا پھر کوئی بھی دوسری airline company کیوں نہ ہو the big problem is کہ الگ الگ states میں جو aviation fuel ہوتا ہے جو ایک پرکار سے ہم generally کہتے ہیں plane میں جو ہم petrol ڈالتے ہیں تو جو aviation fuel ہیں اس کے اوپر ٹیکسس الگ الگ state میں الگ الگ لگایا جاتے ہیں now the thing is اب دیکھیں کہ اگر ہم cars کی بات کریں trucks کی بات کریں تو وہ بات الگ ہے cars generally جو ہیں زیادہ ہمیں ایک ہی state میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پر دیکھنے کو ملتی ہیں لیکن airline کا تو nature ہی یہی ہے plane جو ہوتے ہیں وہ تو خاص کر کے جو domestic traveling ہیں وہ تو ایک state میں سے دوسرے state میں یا پھر ایک بڑا جو state ہیں تو ایک city میں سے دوسرے city میں اور آج کل تو اوڈان three point آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو گورنمنٹ نے اوڈان three point o یعنی کی اوڈان scheme جو ہیں اس کا third phase بھی سامنے رکھ دیا ہے تو air connectivity کو ایک طرح سے ہم promote کرنے کی بات کر رہے ہیں اور دوسری ہی طرف airline airline کا جو aviation جو fuel ہے اس کے اوپر الگ الگ states جو ہیں الگ الگ tax لگاتے ہیں تو tickets جو ہیں ان کے prices میں بھی variation آتا ہے airlines کے لیے بھی یہ ایک بڑا headache ہو جاتا ہے تو یہ ایک issue ہے اس چیز کو آپ دھیان میں رکھے گا بلومبرگ کے ایک columnist ہے ڈیویڈ فکلنگ اور حال ہی میں ڈیویڈ فکلنگ نے یہ بتایا ہے کہ air india جو ہیں یہ ایک full service carrier ہے full service carrier یعنی جو میں نے آپ کو low cost model کے بارے میں بات کر رہا تھا تو ایک full service carrier میں آپ کو ساری چیزیں جو ہیں وہ available ہوتی ہیں ساری facilities آپ کو ملتی ہیں لیکن جب ہم air india کی ticket prices جو jet airways جو again ایک full service carrier ہیں ان کے ساتھ compare کریں تو ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ air india کی prices جو ہیں وہ کافی کم رہتی ہیں دیکھیں دو airlines جو ہوتی ہیں ان کو compare کرنا difficult ہوتا ہے ایک بہت ساری چھوٹی بڑی چیزیں جو ہیں ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں لیکن overall اگر finally تو ان کا revenue generate ہونے والا ہے ticket prices سے ایک ایسی airline جو لمبے time loss making ہے اور ان کی ticket prices کم ہیں compare to same category airline جو لمبے time سے profit میں تھی یا اچھا perform کر رہی تھی لیکن undue favors indigo کے پاس جا رہا ہے یا پھر air india کے پاس کم آ رہا ہے تو why this is happening in our country اس کے پیچھے ایک reason ہے financial year 10 سے اگر دیکھا جائے تو government of india نے 32 809 crore روپیز کیس infusion میں یا پھر آپ کہہ سکتے bailout کے روپ میں air یہ 32 809 crore کا cash infusion ہے اگر government یہ infusion air india کو نہیں provide کرتی تو بہت لمبے time پہلے air india بند ہو جاتی دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ financial year 2018 کا report تو ہمارے پاس نہیں ہے لیکن financial year 2009 سے financial year 2017 کی range کو دیکھے اس period کو دیکھا جائے تو air india نے 47 629 crore روپیز کا loss بھی درج کیا ہے مارچ 2019 میں اس کی جو net worth ہے یہ نگیٹیو 16 802 crore روپیز تک پہنچ گئی تو clearly ان کی ٹکٹ جو کم پرائزز میں ٹکٹ بیچ رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ سبسیڈیز جو مل سبسیڈیز یا آپ کہہ سکتے کہ جو سپورٹ مل رہا ہے کیس انفیوزن مل رہا ہے گورنمنٹ جب پیسے دیتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹیکس پیر کا جو پیسہ ہے وہ پیسہ ایک ایسی airline کو سروائیو کرنے کے لیے پروائیڈ کیا جاتا ہے جو airline کسیڈ کر لے جاتی لیکن یہ ایک پبلک سیکٹر یونیٹ ہے گورنمنٹ کی کمپنی ہے گورنمنٹ کا سپورٹ یا گورنمنٹ کا ہاتھ اس کے پیچھے ہے کہیں نہ کہیں اسی وجہ سے آج بھی جو Air India ہے اس کے اوپر اس پرکار کے مقد میں نہیں چل رہا ہے دوسری جو چیز ہیں وہ یہ بھی ہیں کہ Air India کو اگر اپنے کوسٹ کم کرنے ہیں اگر پرائز جو ہیں اس کو ریزنی بل کرنا ہے تو بہت دوسری چیز یہ ہے کہ government نے بھی کبھی بھی fairly اگر دیکھا جائے اگر ایک government جس سے ہم اپکشا رکھتے ہیں کہ یہ NDA کی بات نہیں ہے صرف UPA کی بات دونوں کہ government نے آگے آ کر کبھی competition commission of India جو ایک watchdog ہیں ان کو کبھی بھی یہ نہیں بتایا کہ آپ اپ کیا impact ہیں اس پرکار کے cash infusion کی competition کے اوپر آپ دیکھئے کون سے steps لیے جانا چاہیے ایسی چیز کبھی government نے suggest نہیں کی اور CCI یعنی competition commission of India ان کا main job یہ ہے اس پرکار کے اگر ایسا کوئی undue advantage کسی company کو مل رہا ہے تو اس کے اوپر چیک رکھنا اس کے اوپر بار رکھنا یہ CCI کا کام ہے لیکن CCI نے کبھی آ کر اس کے بارے میں complaint جو ہیں وہ درج نہیں کی ہے یہ پہلی بار ایسا نہیں ہوا ہے کہ سلیپنگ موڈ میں رہی ہے جب واج پیس آپ کی government تھی اس time پر government نے یہ decide کیا پرائیویٹ سیکٹر فرم جو ہیں جیسے کے ریلائنس ہیں ایسار ہیں تو ان کمپنیز کو بھی پیٹرول پمپس سیٹ اپ کرنے کا پر ایک لائیسنس یا پر پرمیشن دینی چاہیے آپ کو پتا ہوگا کچھ دس سال پہلے دس پندرہ سال پہلے کی بات ہے جب یہ جو ایسار اور ریلائنس کے پمپس جو ہیں ہمیں الگ جگہ اوپر دیکھنے کو ملے تھے اف ایم نوٹ رونگ تو دیجیٹل جو میٹرز ہیں وہ بھی یہی کمپنیز لے کر آئی تھی اچھے دیکھنے والے پمپس پھر ایک ایسا بھی کونسپ تھا جیسا فورین میں ہوتا ہے کہ آپ چھوٹا سا سوپ سٹور بھی ملے گا کھانے پینے کی چیزیں پیٹرول پمپ مل جائے گی خاص کر ہائی ویز کے اوپر پرمیشن تو گورنمنٹ نے دے دی لیکن اسے کے ساتھ گورنمنٹ نے پیٹرول اور ڈیزل کے اوپر سبسیڈیز بھی پروائیڈ کی اور یہ ساری سبسیڈیز کہاں پر اویلیبل تھی پی ایسیو یعنی پبلک سیکٹر یونٹ کے جو پمپ ہیں آئی او سی ایچ پی سی ایل بی پی سی ایل تو اس انڈیو ایڈو ایڈوانٹیج نے ریلائنس اور ایس آر کے پمپ کو برباد کر دیا کوکنگ گیس مارکٹ میں بھی ایسی ہمیں نیگٹیو چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں ان کا بھی ایر لائن کا جو بزنس ہے اس نے کافی لوس کیا تھا لیکن کبھی بھی گورنمنٹ کا جو رول ہے اس کے اوپر اس پرکار کی چیزیں ہمیں پڑھنے کو نہیں ملتی ہیں ہم ایم شور آپ کو ایک نیا انسائٹ ملا ہوگا آج کی ڈسکیشن سے اب ہم ایلائنس کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو ایک اور خبر اس کے اوپر ایک نظر گھما لیتے ہیں یہ ہیں انڈی سال میں اور اس کے ساتھ دوسری جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ سی بی آئی نے سنٹرل بیرو آف انویسٹگیشن نے آپ کی سکرین کے اوپر جو تصویر ہیں ان کا نام ہے چندہ کوچر اور جو چندہ کوچر ہیں یہ آئی سی آئی کے ایم ڈی اور سی او تھے اور ان دیپک کوچر جو چندہ کوچر کے ہسمن ہیں اور اس کے ساتھ کچھ دوسرے بھی لوگ ہیں جیسے کہ ایک ان نون پبلک سرونٹ کے خلاف بھی درج کی گئی ہیں یہ جو ایم نیکسس کا ایک کھلاسہ ہوا تھا آج سے کچھ نو دس مہینے پہلے کی بات ہے جب پہلی کون کو اور یہ جو نو پاور رینیوبلز جو ان کے ہسمن کی کمپنی ہیں ان کو کچھ لونز دی تھی اور رولز اور ریگلیشن کو بریک کر کے یہ پیسے پروائیڈ کیے تھے سرون تاوزن سیون ہرڈرین تھرٹی کروڑ روپیز کے گھوٹا لے کا معاملہ ہے اور اس ایکشن لیے جاتے فیلال تو سی بی آئی نے ایف آئی درج کی ہے اور ایسا کہا جاتا ہے کہ سی بی آئی جو ہیں جب ایف آئی آئی درج کرتا ہے تو ان کے پاس ایسے کچھ ایویڈنس ہوتے ہیں اسی کے آدار پر سی بی آئی جو ہیں وہ پھر آپ کے خلاف درج کر گیا جنرلی ایسی چیز دیکھ نے کو ملتی ہے ان کے خلاف جو سیکشن لگائے گئے ہیں وہ IPC یعنی انڈیان پینل کوڈ اور پیوینشن آف کرپشن ایکٹ کے کچھ چارجز یا پھر کچھ سیکشن جو ہیں ان کے خلاف اس ایف آئی میں ہمیں پڑھنے کو ملتے ہیں مووویگ آن ٹو نیکس آئیٹم اور دو تصویر ہیں آپ کی سکرین کے اوپر یہ جو تصویر ہیں روانیت سنگ گل اور یہاں پر تصویر ہیں رانا کپور روانیت گل رانا کپور کو ریپلیس کرنے والے ہیں ایز ایم ڈی آف یس بینک یس لارجسٹ پرائیویٹ سیکٹر لینڈر ہیں اس بینک نے کچھ ٹو پوائنٹ ٹریلین ڈولار روپیز کی لون دی رکھی ہے اور یہ جو رانا کپور ہیں ان کو نکالنے کا order ریزر بینک نے دیا تھا ان کے خلاف چارج یہ تھے کہ اس بینک نے کچھ ان پی ایز جو ہیں ریپورٹ نہیں کیا تھا کچھ دس ہزار کرون روپے کا نپ ایز دو سال تک انہوں نے ریپورٹ نہیں کیا تھا اور یہی ایک ریزن مانا جاتا ہے کہ ان کو نکالا گیا ہے ایکسیس بینک شکھا سرما تو ان کے ساتھ بھی روی نے یہی کیا تھا دوسری جو چیز ہیں جرمن بینک انڈیا کے ہیڈ تھے اور جب آپ کسی فورن کی بینک کے دوسرے دیش میں ہیڈ ہوتے ہیں جیسے کہ یہ بینک کے ہیڈ ہیں تو ایز ایڈ اف فورن بینک انہوں نے جو پولیسیز ہوتی ہیں اس بینک اس کو امپلیمنٹ کرنے کا کام ان کا مین رول جو ہوتا ہے لیکن اب جب وہ ایک لوکل بینک ہے ہمارے دیش کی یس بینک تو اب اس کی کمان کو سنبھالنے والے ہیں تو میجر ڈیسیزنز ان کو لینے پڑیں گے تو تنگز آر گئن ٹو بیٹ ڈیفرنٹ یا پھر تھوڑا ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے یہ ایک موسیقی 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 گویال می ریویو پرفومنس پی سیو بینک ایڈ فیبرواری 1st فیبرواری کو ہمارا جو انٹرم بجٹ ہیں وہ پریزنٹ ہونے والا ہے ہمیں پتا ہے کہ ہمارے جو فائنانس منسٹر عرون جیٹلی ہیں وہ ان کی طبیعت تھوڑی خراب تھی تو اس وجہ سے وہ امریکہ میں ہیں وہاں پر ان کے ساتھ ان کے اوپر کوئی سرجری بھی پرفوم کی چکی ہے اور یہ بھی نیوز میں تھا کہ ان کی ہیلتھ جو ہیں وہ وہ ریکیور کر رہے ہیں ان کی ہیلتھ ٹھیک ٹاک ہیں تو انٹرم فائنانس منسٹر ہیں ہمارے فیلحال پیوش گویل یہ سیکنڈ ٹائم انہوں میں فائنانس منسٹر کو سنبھالا ہے اور جو فرسٹ فیبرواری کا بجٹ ہے وہ پیوش گوہیلی پریزنٹ کرنے والے ہیں اور اس سے پہلے وہ پبلک سیکٹر بینک جو ہیں اس کے پرفومنس کو ریویو کرنے والے ہیں اس میں بیڈ لونز کا جو ایک ایشیو ہے تو اس کا ریزولیوشن کس پرکار کا کہاں پر چیزیں پہنچی ہیں وہ ساری چیزیں دیکھی جائے گی پھر گورننس ریفورمز کہاں تک پہنچے ہیں اس کی اپ ڈیٹس کیا ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کا بھی ریویو یہاں پر کیا جائے گا پھر اگری کلچر اور ایم ایس ایم ای کو جو پیسے دینے ہیں تو اس میں کہاں پر ہم پہنچے ہیں یہ ساری چیزوں کو بھی دکھا جائے گا پھر ٹاپ بینکر جو ہیں یہ پروفیٹابلیٹی ہیں پھر لون یہ جو بیڈ لون ریشو ہے اس میں کتنا ریڈکشن ہوا ہے ریکووریز کتنی ہوئی ہیں یہ ساری چیزیں چیزیں جو ہیں وہ فائنس منسٹر کے سامنے پریزنٹ کریں گے اور اس کے ساتھ فائننشل سرویسز جو ڈپارٹمنٹ آف فائننسل سرویسز ہیں وہ آنے بڑا کچھ دینوں میں پبلک سیکٹر بینکس کے اوپر ایک جو ریپورٹ ہے جس کا نام ہے ای ای ایس ای ایز یعنی کی انہینسٹ ایکس ایس این سرویس ایکسیلنس تو یہ بھی ریپورٹ آنے بڑا کچھ دینوں میں ہمارے سامنے آ سکتا ہیں اس کے ساتھ گورنمنٹ یا پھر فائننس منسٹر کا یہ بھی ماننا ہے کہ جو ایک بہت ہی خراب فیس تھا پبلک سیکٹر بینکس کا وہ اب ہمارے پیچھے رہ چکا ہے things are improving gross non-performing asset جو ہیں اس کا ratio بھی کافی improve ہوا ہے یہ 10.3% تک پہنچ گیا ہے in 2018-19 it was somewhere around 11.2% in the previous financial years اور آج کی last item ہے USA اور بھارت کے بیچ میں جو relationship ہیں تو اس میں ایک trade جو ہیں یہ ایک بہت important role play کرتا ہے اور USA جو ہیں USA کی government کافی ناراض ہیں بھارت سے بکوز حال ہی میں بھارت نے کچھ نئے e-commerce regulations release کیے ہیں اور آپ کو پتا ہے ہم نے اس کے بارے میں discussion بھی کی تھی کہ first February سے یعنی کی آج سے کچھ ہی دنوں کے بعد یہ جو rules ہیں یہ application میں یا implementation میں آ جائیں گے اور اس سے جو بڑی companies ہیں USA کی companies جیسے کے Amazon اور Walmart ہیں ان کا جو یہاں پر investment ہیں تو ایک ان کے investment کے اوپر ایک خطرہ بھی پیدا ہو سکتا ہے 2017 کی اگر بات کرے جب government نے all of the sudden medical devices کی prices کے اوپر جو stand ہیں اور دوسرے جو medical devices ہیں اس کے اوپر cap لگاتی تھی تو اس ٹائم پر بھی USA جو ہیں وہ کافی ناراض ہو چکا تھا اور انہوں نے تو اس ٹائم پر return protest بھی کیا تھا this time it is about e-commerce آپ کو پتا ہے کہ یہ بھی چیز ہم نے discuss کی تھی تو ایک بہت ہی briefly revision کر لیتے ہیں کہ اگر کوئی foreign ایک ایک e-commerce company جو ہیں اگر ان کا کوئی stake ہے equity interest ہے کسی ایک product میں تو وہ product آپ بیچ نہیں سکتے اپنے platform کے اوپر exclusively تو آپ کسی بھی product کو بیچ نہیں سکتے تو میں نے آپ کو mobile phone اور ان ساری چیزوں کا example دیا تھا now the thing is کہ Walmart نے last year sixteen billion dollar کا investment کیا تھا ہمارے دیش میں انہوں نے seventy seven percent جو flip card کا share ہیں یا پھر flip card کا جو ایک portion ہے اس کو خرید لیا ہے اور amazon نے بھی کافی invest کیا ہے ہمارے دیش میں تو اس پرکار کے sudden moves جو ہیں وہ کچھ ایک ان کے لیے ان کو اب پورا جو اپنا structure ہے business structure اس کو change کرنا پڑے گا اس سے ان کے جو cost ہیں وہ بھی up ہو سکتے ہیں اور profit جو ہیں وہ down آ سکتا ہے اب یہ تو بالکل نہیں لگ رہا ہے کہ government اس میں کوئی changes کرے گی کیونکہ elections جو ہیں اب دور نہیں ہیں اور ایک بہت بڑا کروڑوں چھوٹے چھوٹے retailers ہیں traders ہیں اور ایک لمبے ٹائم سے جو چھوٹے traders اور shop keepers ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو بڑی بڑی companies ہیں e-commerce companies یہ ان کے business کے لیے negative ہیں کیونکہ e-commerce company کے پاس یہ ساری چیزیں ہیں وہ marketing میں پیسے خرچ نہیں کرتے وہ ڈسکاونٹس جو پروائیڈ کرتے ہیں وہ ہی ان کی ایک marketing ہوتی ہے تو اس سے یہ چھوٹے چھوٹے businesses جو ہیں وہ برباد ہو رہے ہیں تو یہ ایک complaint کر رہے ہیں تو پھر of course elections دور نہیں ہیں تو no government would like to to create a bad image in front of this crores and crores of small traders اس کے ساتھ ڈیر فینز آج کے اس لیکچر کا یہاں پر انت آتا ہے اور 26th january کا جو ڈیلی financial news analysis ہیں وہ میں آپ کو sunday کو یعنی کی کل آپ کو پروائیڈ کر دوں گا now things are back to normal کل آپ کو 26th اور 27th january کا جو analysis ہیں وہ دونوں آپ کو مل جائیں گے so that's everything in today's discussion thank you very much for your love and support god bless you all jay hind